پہلے تو یہ خود کہہ رہے تھے کہ ناروں نہیں ہونا چاہیے نہیں ملنا چاہیے تو اب وہ خود ہے ناروں کی چکر میں ہے مجھے نہیں پتا پاکستان کی اس پارٹی کے ساتھ غالباً میرے خانے میں تبھی مشاورت نہیں ہوئی اگر حکومت کے کسی کے ساتھ نہیں ہوئی پی ایم ایل این کے ساتھ تو اس کا نہیں پی رہا ہے اور اب تمیشہ کہتے تھے کہ فالٹیس میں ڈالاوز ہوتا ہے تو یہ لوگ تو کہتے تھے ہم نے کسی ہاتھ نہیں ملانا گلے نہیں ملنا چلو دیر آئے درستہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ فیصلہ پارٹی کی ریلٹی شپس نے کرنا ہے کیا ہے وہ مزاگلہ کرنا چاہتے ہیں سوڈالتہ نے سیبھلنا فرمانی کی کال بھی انہوں نے دی 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 اس کے بارے میں کیا گیا ہے آپ اتنا سنجیدہ نہ لیا کر رہے ہیں کچھ میں نہیں ہوگا پہلے بھی دیکھیں پہلے بھی انہیں سیبھلنا فرمانی کی کال دی تھی اس کے بعد کیا ہوا تھا اس کے بعد بل پے گیا تھا ہاں پھر کیا رہے تھے ہمیں زرم پانی کی ضرورت ہی رہنے بھی فرز رہے تھے لوگوں نے ان کے ساتھ اس میں تھوڑی سی غداری کر دی ہے جس پر وہ تھوڑی سی نراض ہیں نہیں میں نے سمجھتا کہ ایس سچ کوئی غداری ہوئی ہے کوئی چیز ہے پولٹکس ہے اس کے اندر بل کے نہیں پاس کیا جائے دیالاؤگز ہوتے ہیں دیکھیں بل تو چھوڑی سوی ترمین بھی تھی اس میں بھی بہت سیشوز تھے ہم نے ڈیالاؤگز کیے ہم بیٹھے پھر پی ٹی آئی اور جی وی کا اپنے ایک متفقیقہ بل آیا اس میں کوئی چیزیں ہم نے کوشش کی کہ ہم جتنے اس میں کوششن دے سکتے تھے ہم نے دیا اس کے بعد ہم نے ورنہ ہم بل ایسے بھی پاس کر سکتے ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ نہ ہوتے پھر بھی ہمارے ممبرز پورے تھے ہم پاس کر سکتے ہیں باتیں چل رہی ہیں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان تو اس میں پیپلز پارٹی بھی کوئی اپنا حصہ ڈال رہی ہے دیکھیں وہ تو پارٹی لیڈیشپ نے فیصلہ کرنا ہے اور ابھی تک ہمارے ساتھ سیچ مشاورت نہیں ہوئی اگر ہوئی بھی ہے تو پارٹی لیڈیشپ اپنے کور کمیٹی میں یا سی سی میں ڈسکس کر کہ اس کو فیصلہ کریں گے اور ہم تو ہمیشہ کہہ دیتے ہیں ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے کسی سے ہاتھ گلے نہیں ملتے اب نرو چاہتے ہیں تو سب کچھ کرنا چاہتے ہیں سر خیبر پختنخواہ میں حالات بھی بہت خراب ہیں اور اس وقت تک کیپی حکومت ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں کیا دوسری سائٹ پر واقی حکومت کہہ رہی کہ یہ کیپی حکومت کی ذمہ داری ہے دیکھیں اس وقت ابن عمان کی صورتحال بہت خراب ہے خیبر پختنخواہ میں میں آپ کو اگر بات بتاؤں کہ کرم میں جو حالات خراب ہیں اس وقت میرے انڈر جو ریڈ کریسنٹ ہے انہوں نے وہاں پر کیمپ لگائے ہوئے ہیں جہاں پر ہم دو ٹائم کھانا بھی لوگوں کو دے رہے ہیں گرم کپڑے پی دی ہیں آج تک نہ صوبائی حکومت نے وہاں پر جو ہے کسی کو کھانا پروائیڈ کی ہے نہ گرم کپڑے پروائیڈ کی ہیں اگر آپ پی ڈی ایم اے کے آکے ٹینٹس دیکھیں جو انہوں نے دیئے ہیں اس سے اچھا ہے کہ وہ نہ دیتے جس کھولٹی کے وہ ٹینٹس تھے اور جو مجھے پتا چکا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ چیف سیکرٹس صاحب نے جب وہ سی ایم صاحب کے ساتھ گئے تھے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں فل پر روڈ کھول رہا ہوں آج تک چیف سیکرٹس صاحب روڈ کھولنے میں ناکام ہو چکے ہیں جب صوبائی حکومت ایک روڈ کھولنے میں ناکام ہو چکے ہیں جس سے خوراک نے جانا ہے جس سے دوائیوں نے جانا ہے جس سے وہاں پہ تیل نے جانا ہے باقی چیزوں نے جانا ہے تو صوبائی حکومت ایک روڈ نہیں کھول سکتی ہے اگر ان کو سپورٹ چاہیے فیڈل حکومت کی تو ریکویسٹ کریں فیڈل حکومت ڈیفنٹ لوگوں کو سپورٹ کریں کی روڈ ارکومنٹیٹ کرنے میں سر وہاں پر دوائیاں بھی ختم ہیں اور سکول بھی بند ہیں وہ لوگ بار بار التجاہ کریں حکومت سے لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا دیکھیں حکومت تو صوبائی حکومت تو مصروف ہے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے میں دھرنے کرنے میں اب لڑائیاں دو سی ایم پہ تک میں لڑائیاں شروع ہیں پہلے تو وہ اپنے فیصل کریں آج میں کہہ رہا ہوں اپنے صوبے سے وہ غافلیں اپنے صوبے کے امن ومان وزیرالہ صاحب اپنے ذلعے کا امن ومان بھال نہیں کر سکتے ہیں صوبے کا امن ومان بھال نہیں کر سکتے ہیں اور آکے اسلام آباد میں آگ جلانے کی بات کرتے ہیں شکریہ شکریہ